بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی مغفرت کے لیے ترہ ترہ کے بہانے اس امت کو دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ترہ ترہ کے موقع ہم کو دیتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کرانے چنانچہ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے شب برات کا یہ رات بھی ایسی رات ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں چنانچہ حدیث مشہور ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شعبان میں پندرہ شعبان کی رات کو ایک مرتبہ اپنے بستر سے اٹھے اور چوبکے سے اٹھ کر کے چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھولی تو دیکھا اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گئی تو دیکھا آپ کو کہ قبرستان کے اندر آسمان کی طرف نکہ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان سے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو یہ کونسی رات ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی قبیلہ بن قلب کی جو ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریہ پالتا تھا سب سے زیادہ بکریہ ہوتی تھی اس قبیلے میں کہ قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اللہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں آسمان دنیا پر نزول فرما کر کے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت کا طلب کار ہے میں اس کو مغفرت عطا کروں کوئی ہے مجھ سے کچھ لینے والا میں اس کو عطا کروں اسی طریقے سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو اس رات کے اندر کچھ کام کرنے کے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں علمی خطبات میں مفتی سعید احمد صاحب پارن پوری نوراللہ مرقدہو نے لکھا ہے کہ اس میں چار کام ایسے ہیں جو اس رات میں کرنے کے ہیں اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ تمام کے تمام بے اصل ہیں چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ شابان کی پندروی رات میں جو ہم کو کرنا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ ہم اس رات میں جتنی ہو سکے عبادت کریں اللہ تعالی کی عبادت کریں چونکہ یہ عبادت کی رات ہے اور عبادت بھی انفراد عبادت کی جائے اجتماعی عبادت نہ کی جائے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر لوگ اکھٹے ہو کر کے اجتماعی عبادت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے نمازیں پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک ساتھ مل کر کے اجتماعی عبادت یہ ثابت نہیں ہے چونکہ کوئی بھی نفل عبادت ہوتی ہے اس نفل عبادت کے اندر اصل چیز ہے انفرادیت کہ نفل عبادت کو جتنا تنہائی میں کیا جائے اتنا وہ زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے اس لئے جتنا ہو سکے اس رات میں نفل عبادتیں کریں اپنی نمازی کی جو قضہ ہو گئی ہے وہ نمازوں کو یہ قضہ کریں صلاة التصبیح یہ پڑھ لیں جو کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص صلاة التصبیح پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں تو اس رات میں جتنی ہو سکے انفرادی عبادت کی جائے اور دوسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھا جائے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی رات میں قیام کرو یعنی عبادت وغیرہ کرو اور دن میں روزہ رکھو یہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اس روزے کو ہم رکھ سکتے ہیں اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا تیسری چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے اپنے لئے اپنے مرحومین کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے پوری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں جتنا ہو سکے اپنے لئے اپنے مرحومین کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے اور اس کے لئے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے ہم اپنے گھر پر لے کر بھی کچھ بھی پڑھ کر کے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے اصالے ثواب کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے لیکن بلکل چپکے سے اللہ کے نبی گئے ہیں اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی چلے گئے جب اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یہاں پر حجرے میں موجود نہیں ہے تو آپ بلکل چپکے سے گئے اور پوری زندگی میں صرف آپ ایک مرتبہ پندرہ شابان کو یہ قبرستان گئے ہیں اور اللہ کے نبی نے کسی بھی صحابی کو نہ اس کا بھی حکم دیا ہے کہ تم قبرستان جا کر کے وہاں اس رات میں ثواب پہنچاؤ بلکہ اللہ کے نبی صرف ایک مرتبہ گئے ہیں تو جو عبادت جس درجے کی ہو ہم کو اس عبادت کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اللہ کے نبی ایک مرتبہ گئے ہم کو بھی اسی طریقے سے کبھی چلے گئے کسی سال نہ گئے اس کو لازم اور ضروری سمجھنا اور شبہ برات کا حصہ اس کو سمجھنا کہ اس کے بغیر شبہ برات نہیں ہوگی قبرستان نہیں جائیں گے یہ تمام چیزیں غلط ہیں جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ قبرستان میں چراغہ کیا جاتا ہے شربت بٹھتے ہیں اور کھانا پینا وہاں ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پر شور مچاتے پھرتے ہیں قبرستان کے اندر اجتماعی جمع ہو کر کہ سب لوگ جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی چھپکے سے گئے ہیں کوئی شور شرابہ کچھ نہیں تھا نہ صحابہ اکرام نے کبھی ایسا شور شرابہ کیا ہے اس لیے یہ تمام چیزیں غلط ہیں جو عبادت جس درجے کی ہو ہم کو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس رات کے اندر جس سے بھی ہماری کوئی اگر قطع تعلقی ہو کسی سے ہمارا کوئی لڑائی جھگلا ہو تو اس رات کے اندر اس رات کے صلح رحمی کر لے آپس میں ان سے جو قطع تعلقی تھی اس کو ختم کر کے ان سے آپس میں صلح رحمی کر لے کیونکہ اس رات کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے اور کسی سے ہمارے جو قطع تعلقات ہیں اور کسی سے ہماری بولچال بند ہے جڑائی جھگلا ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والا ہو قطع تعلقی کرنے والا ہو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں تو ہم جو آپس میں قطع تعلقی ہے اس کو ختم کر کے آپس میں صلح رحمی کریں یہ کچھ باتیں ہیں جو شعب برات کے تعلق سے جو ہم کو کرنی چاہیے جو کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے موسیقا